قسم ہے چاند کی اور رات کی جب رخصت ہونے لگے اور صبح کی جب روشن ہو جائے کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے انسان کے لیے ڈر کی چیز یعنی اس شخص کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے ہر شخص اپنے کرتوتوں کے باعث گرفتار ہوگا مگر دانی طرف والے نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازیوں میں شامل نہ ہوئے اور نہ ہم فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحث کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی تو سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگردان ہو رہے ہیں گویا گدے ہیں کہ بدک جاتی ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ جاتی ہیں اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے ایسا ہرگز نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں کچھ شک نہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے تو جو چاہے اسے یاد رکھیں اور یاد بھی تب ہی رکھیں گے جب اللہ چاہے وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرہ جائے اور وہی معاف کرنے پر موسیقی موسیقی موسیقی